موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں پروگرام تلاش with سحیل بھٹی ناظرین اٹھ پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ بھاری بجلی بل کم اور توڑ مہنگائی پر پی ڈی ایم خموش نواز شریف شباز شریف فضل الرحمن آصف علیہ داری اور مریم نواز سمیت سب نے خموشی اختیار کر لی اور اس کے ساتھ بات کریں گے کہ مہنگائی اور بجلی کے زائد بلوں کے خلاف ملک بھر میں جاری شیٹر ڈاؤن ہٹال کیا روخ اختیار کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ عام انتخابات کب ہوں گے یہ تلاش بھی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چینی کی قیمت میں سو رپے فیکلو اضافہ ہو چکا وفاقی اور صوبائی حکومتوں سب نے خموشی اصاد لی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس قیمت میں اضافہ کے نتیجے میں عوام کی جیبوں سے کتنے عرب روپے نکالنے کا پلین بنایا گیا ہے اس کی تفصیلات بھی فیکشنڈ فگر کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی دار الحکومت میں سرکاری ملازمین افسران اور جنرل پبلی کے لیے دو نئے رہائشی سیکٹر لانچ کرنے پر وزیر آزم آفیس برہم کیوں ہیں ان کے اوپر بات کریں گے بہت شکریہ جی ہمیں جوائن کر رہے ہیں رانا عیسان افضل صاحب آپ کا تعلق مسلمی نون سے ہے اس کے ساتھ ساتھ سکائپ پر ہی ہمارے ساتھ ہوں گی سہر کامران صاحبہ آپ پاکستان پیوز پارٹی سے پاکستان پیوز پارٹی گرینم ہے اور اس کے ساتھ سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں کاشیب چودری صاحب آپ صدر مرسی تنظیم تاجرن پاکستان ہیں آپ تینوں کا بہت شکریہ رانا عیسان افضل صاحب آپ سے جانا چاہوں گا اگرچہ کہ سابق وزیر خزانہ ساکڈار صاحب بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کی حملی بھاری قیمت ادا کی لیکن جو عوام آپ سے توقع کرتے تھے کہ قدر حالات بہتر ہوں گے لیکن حالات بہتر ہونا تو در کنار پہلے بجلی کا مہنگی بجلی کا معاملہ تھا پھر پٹرولی مصنوعات کی قیمتیں ایک سطح پر رکی پھر اچانک بڑھنا شروع ہی اب پٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہو چکا بجلی قبل عوام بھرنے کے قابل نہیں رہے ڈالر کی قدر ہے کہ مسلسل بڑھ رہی ہے مہنگائی کا ایسا طفان ہے کہ ملکی تاریخ میں کبھی ابزورد نہیں ہوا آپ نے ذمہ داری تو لی پاکستان مسلم اگنون نے لیکن اس ذمہ داری کا خمیازہ ایزے پارٹی تو جب آپ بھکتیں گے بھکتیں گے لیکن قصد پورے ملکی عوام بھگت رہی ہے آج پورے ملک اندر شٹر ڈاؤن ہرتال ہوئی ہے یہ معاملہ کہاں جا کر تھمے گا یہ کیا اس کی بنیادی وجوہات ہیں جو کہ یہ معاملہ کہیں بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ابھی تو اس وقت تو کیر ٹیکر حکومت جو ہے وہ اقتدار میں ہے اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اعتماد ملیں لوگوں کی کانفیڈنس بیلڈنگ کریں جو ڈالر کا معاملہ ہے ایک نیگٹیو سنٹیمنٹ ہے اس کو کیٹر کرنا جو ہے اس کو سنبھالنا اس سنٹیمنٹ کو پوزیٹیوٹی کی طرف لے کے جانا جو اس وقت موجودہ حکومت ہے ان کا کام ہے دیکھیں باقی جو آپ نے مسائل پوائنٹ آؤٹ کیے ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان کو جو آج تک ہم حل نہیں کر پائے اور وہ آپ کی ڈالرز کی شوٹیج ہے ٹریڈ ایم بیلنس ہے یہ سارا مسئلہ جو ہے یہ اسی سے شروع ہوتا ہے اور وہیں ختم ہوتا ہے اور ہر چیز اس سے جڑی ہے ہمیں جب حکومت ملی تو اس وقت جو ہے بجلی مہنگی کرنے کی سمری تھی بجلی سستی کر دی گئی پیٹرل مہنگی کرنے کی سمری تھی پیٹرل سستہ کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایمنسٹی دینے پہ پابندی تھی آئی ایم ایف کی طرف سے وہ دے دی گئی اور آئی ایم ایف کا معایدہ جو ہے وہ پھاڑ کے ڈسپنٹ میں پھینگ دیا اور ایک ساتھ سترہ اٹھارہ ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا اس آخری سال میں ہوا جب ہم نے حکومت نو کانپیٹنس کے ذریعے لی تو ہمارے سولہ مہینے کوشش یہ رہی کہ ہم آئی ایم ایف کا معایدہ بحال کریں اور ملک کو دیوال کے پن سے بچائیں یہ ترجیح رہی ہے فائر فائٹنگ ہم کرتے رہے اس سولہ مہینے میں ایسے نہیں تھا کہ ہم نے نئے سرے سے کوئی پولیسیز لانچ کی اور ان پولیسیز کا ریزلٹ آنے کا ٹائم آیا اور وہ ہم نے ان کے جو جو پھل تھے وہ ہم نے دیکھے کہ یہ اس کا ریزلٹ ہے یہ ایک فائر فائٹنگ کا دور تھا جس میں ہم نے آئی ایم ایف کا معایدہ بحال کی اور جو اور بحال بھی وہ کیا جو ہی ایم ایف کا معایدہ ہوا پاکستان دیوالی ہونے سے بچ گیا لیکن آپ کے پاس بہت اچھے ایکسپرٹ سے مفتہ اسمہیل صاحب شروع میں بطور وزیر خزانہ رہے پھر ساکھدار صاحب آئے کیا آپ کی یہ پرجیکشن تھی جو آج جس نہج پر ہم پہنچے ہوئے ہیں جس نہج پر ملک پہنچے ہیں عوام جو مہنگائی کی نتیجے میں جن مشکلات سے دو چار ہیں آپ کی یہ پرجیکشن تھی کہ یہ سب کچھ ہوگا اور مسلم اگنون منٹلی پرپیر تھی کہ سارا اس کا جو پولٹیکل اس کا پریشر پر آئے گا لیش پیک آئے گا ہم برداشت کریں گے دیکھیں پرجیکشن تو یہ تھی کہ دوالیا ہو جائے گا ملک اور اگر دوالیا ہو جاتا تو یہ جو تکلیف ہے جو بجری کے بل آج ساٹھ پینٹ روپے پہ پہنچ گئے ہیں یہ ڈیٹھ سو پہ پہ پہنچ جاتے لیکن یہ تو اس کو رکا گیا پرجیکشن تو یہ تھی کہ یہ کرنسی اگر دوالیا ہو جاتا تو پانچ چھ سو پہ پہ پہنچ جاتی ابھی آج لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے بہتری کا ہم نے تو کر کے دکھایا تیرہ اٹھارہ میں گیارہ روپے کا یونٹ تھا پانچ فیصد سے کم جو ہے وہ مہنگائی کی شرعہ تھی چیزیں بہتر تھی ایک تجربہ ہوا اس ملک کے ساتھ ایک آدمی کو نافذ کیا گیا اس کی جماعت ووٹوں کے ذریعے نہیں آئی اس کو نافذ کیا گیا تو وہ آج اس کا جو ایک ایسا دور جس میں انپلینڈ معاملہ چلے وہ پوری قوم بھگت رہی ہے میں سمجھتا ہوں اگر اللہ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا تو ہم تیرہ اٹھارہ والا دوبارہ انفلیشن کو دس پرسنٹ سے نیچے لے کے آئیں گے بلکہ پانچ پرسنٹ سے نیچے لے کے آئیں گے بلکہ صحیح یہ تو جب دوبارہ دیفنیٹلی اگر عوام نے اس موقع دیا تو آپ کی یہ پلاننگ ہوگی لیکن سہر کامران صاحبہ آپ سے جانا چاہوں گا آپ بھی اتحادی حکومت کا حصہ تھی اور عوامی جن مشکلات کا سامنا تھا اور جو حالات ممکنن طور پر سامنے آنے تھے سب اس سے واقف تھے ڈالر کی صرف ہم بات کر لیں ڈالر کی قدر تھمنے کا نام نہیں لیری آئی ایم ایف کا معاہدہ بھی ہو گیا فاروق ستار صاحب اپنے ایم کیم وہ بھی آپ کے اتحادی تھے وہ بہت خطرناک حالات کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ لوگ اقتدار میں تھے اس وقت کوئی جو بیسک سٹیپس ایسے ضرور لیا جاتے کہ ڈالر کی جو قدر ہے کسی جگہ رک جاتی وہ نہیں رک پائی تو ان ڈیرھ سالوں میں پھر پی ڈی ایم کی اور آپ کی بطور اتحادی ایک جماعت کی کارکردگی کیا رہی میں آپ کو یہی کہانی دور آتی رہا ہوں جو کہ بیرانہ صاحب نے بھی کہی یقیناً ایک بڑا تجربہ ہوا اور پاکستان اس کے نقصانات ابھی دیکھ رہا ہے اور شہد آنے والے چند مہینہ پیپس پارٹی یقیناً ہم جو ہے نا مزارتوں کا جواب دے سکتی ہے جو پیپس پارٹی کے پاس ہے باقی جو ادار بھی طرح سے خزانہ کے ساتھ ہوا تو میں کہوں گی کہ جو ہے مرسا اسمائل جس طریقے سے جو ہے عساق دارت صاحب کے بارے میں اپنے تحفظات کا ادار کرتے رہے اور عساق دارت صاحب ان پر ازم اتوان کرتے رہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک جو ہے نا ہم نے انسیویلٹی اس وقت بھی دیکھی اور شاید جو ہے یا تو اوور کانفیڈنٹ تھے یا جو ہے میں تمہتی ہوں کہ کچھ تا کچھ جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے معاملات اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں آسکے گریفت میں پھر دوسری بات ہے کہ ساگرہ سب خود اپنے آپ کو جو ہے وہ نگران مزیر آدم کے طور پر دیکھ لیتے ہیں تو میں ہی تمہتی ہوں کہ ان پر بڑی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ وہ آج مولک میں آئیں اور جو بھی معاملات ہیں ان کے اوپر جو وہ کر سکتے ہیں یقیناً جو ہے اپنا کردار ادا کریں تاکہ جو ہے وہ سیریٹر بھی ہیں تاکہ وہ جو ہے پاکستان اس وقت بہت بہرانی صورتحال بزنگا ہے پیپلز پارٹنگ تو آپ بھی دیکھیں کہ پچھل سال کی بارشوں اور طلاب کے بعد ہم نے نا صرف لوگوں کو ہی ہم نے کیسے انہیں بلا سکتے ہیں کوئی ایسی پرویزن ہے جی اس کے ٹکل سیٹ اپ ہے اس دوران آپ کیسے انہیں بلا سکتے ہیں یا آپ نے اب جو سیٹ اپ بن گیا ہے اسی سیٹ اپ کے ذمہ داری ہے کہ وہ ہی کوئی ایسے فیصلے لے الیکشن ایک میں تنمیم ہو چکی اب یہ بڑے فیصلے بھی کرنے کے مجاز ہیں دیکھیں ہم پاس یہ ہے کہ سویل بٹی صاحب حل واحد ہے بروقت انتخابات آئینی مدت کے اندر انسٹیبیلٹی تبھی ختم ہوگی یہ جس طریقے سے سٹاک مارکٹ پریش ہو رہی ہے آپ یقین کریں میں تو اپنی بیجی کا بل لے کے بیٹھی ہوں اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے میں ہوں گی بہت بہت بڑا نام ہے ان سے میں کیا گلا شکوا کروں ان کو گراؤنڈ ریالیٹیز کا پتہ نہیں ہے کیونکہ جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں تب ہی ان کو لگتا ہے کہ بجی کا بران کوئی بہت بڑا مزدہ نہیں ہے تب ہی وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے لوگ احتجاج بے بجا کر رہے ہیں تب ہی ان کو لگتا ہے کہ کسی کو بجی نہیں مل رہی ہے وہ بریفنگ سے دیپینڈ کر رہے ہیں ٹیک ہے بات یہ ہے کہ ملک میں اسی لیے نگران حکومت کو محدود استعارات ہوتے ہیں کہ وہ ڈی ڈی اپیرز دیکھیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بلنگ بانک دعوے ہو جاتے ہیں اور عمل نہیں ہوتا اس وقت واحد حل یہ ہے سیبلیڈی لانے کا آپ کا سٹوک مارکٹ پہ بھی اعتماد بحال کرنے سہی ان کو بکنے جی بھر وقت الیکشن ہو جائے آئینی مدد کے اندر ہو جائے تاکہ ایک منتخب حکومت آئے جس کو دیکھیں اس کیر ٹیکر حکومت کے ساتھ جو ہے نہ ہی عمامی سپورٹ ہے نہ ہی ان کو عمام کی مشکلات کا اندازہ ہے نہ ہی ان کے پیچھے فارمان کری ہے یہ سوال میں آپ سے کروں گا الیکشن جلد ازد ہونے چاہیے جو مقررہ مدد اس کے اندر ہونے چاہیے یہ سب سے بڑا سوال ہے جو ان مسائل کا حل کی جانے بڑھ سکتے ہیں ایک چیز اور سوال کا مجھے کہنے دیں جس طریقے سے تجاویز آ رہی ہیں نا سامنے کہ آپ بل کو کسوں میں کر دیں بھائی آپ کسوں میں کرنے سے میری لائیبیلیٹی تو ختم نہیں ہوگی جی بالکل ختم نہیں کرنے سے مجھ بھائی کہ میں اگلے مہینے کا بل کیسے دوں گی پھر اسی طریقے سے کہ آپ جو ہے وہ انٹر کر دیں ویب سائٹ پہ جا کے آپ انکم ٹیکس اب انکل بھی ہم نے پریس کانفرنس کی انکم ٹیکس میں دوبارہ آپ کی طرف آنگا دوبارہ آپ کی طرف آنگا یہ وہ چیزیں تھی جب آپ لوگ گورنمنٹ میں تھے یہ چیزیں کر کے جانے چاہیے تھی نظر آرہا تھا آنے والے جنہوں میں خوفناک بجلے کے بلوں میں اضاف ہوگا میں آپ کی طرف آتا ہوں لیکن پی ڈی ایم کی حکومت نہیں دے سکی میں بالکل آپ کی طرف واپس آتا ہوں ہم نے سیند کی اندر سکولر کی پروجیکٹس نہ سے متارک کرائے بلکہ جو لوگ اس کی نئی اپورٹ کر سکتے تھے ان کو بلکل دیکھ میں آپ کی طرف آتا ہوں میں آپ کی طرف آتا ہوں میں کاشی چوزی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کون سی ایسی سٹویشن بنی کہ آپ مجبور ہوئے اور آج پورے پاکستان کے اندر آپ نے شٹر ڈاؤن ہرٹال کروا دی جب ہرٹال ہوتی ہے اس کے بہت نیگٹیو امپیکٹ بھی ہوتے بہت سے مارکیٹوں کے اندر آ بڑی مارکیٹس میں چھوٹی مارکیٹ کے اندر دہاری دار طبقہ ہوتا ہے وہ مزدوری کرتے ہیں شام کو سے عجرت ملتی ہے وہ بند کی جو پہلے مہنگائی کہا تھا اس تایا اس کے مشکلات میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کیوں مجبور ہوئے کہ آپ کو شٹر ڈاؤن کرنا پڑا دیکھیں آج یہ کراچی سے خیبر تک پورے ملک کی تاجر تنظیموں نے اور ایک کروڑ سے زائد تاجروں نے اپنے شٹر بند رکھے ہیں اور یہ شٹر بنیادی طور پر بجلی کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافے بجلی کے بل کے اوپر تیرہ قسم کے ٹیکسز کے خلاف ایک صدائے احتجاج بلند کی ہے اور اس سے قبل ہم نے پور امن طریقے سے اپنا پیغام پریس کانفرنسز کے ذریعے احتجاج کے ذریعے نگران حکومت تک بھی اور اس سے قبل کی حکومتوں تک بھی پہنچایا لیکن کسی بھی حکومت نے سنجیدگی سے معاملات کا نوٹس نہیں لیا جس کے نتیجے میں مجبوراً ہمیں احتجاج اور ملک گیر شٹر ڈاؤن کی طرف جانا پڑا اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج کراچی سے خیبر تک شٹر ڈاؤن کے نتیجے میں ملک کے سرکاری ٹیکسز کے اندر اربہ روپے کا نقصان ہوا ہے لیکن جب ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہ ہو تو پھر ظاہرہ شٹر ڈاؤن ہی ایک محذب احتجاج کا راستہ تھا ہم نے پہلے بھی یہ مطالبہ کیا کہ بجلی کے بل کی بنیادی قیمت کو کم کیا جائے بجلی کے بلوں کے اوپر تیرہ ٹیکسز ختم کیے جائیں بجلی کے چونتیس کروڑ مفت یونٹس کی فراہمی بند کی جائے پھر یہ جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے گئے جس کے اندر ڈالرز کے اندر پیمنٹ کی جاتی ہے آپ نے بات کی کہ آپ نے مسائل لے کر گئے تھے گورنمنٹ کے پاس پی ڈی ایم کے ٹائم میں آپ کس کن سکنج وزراء سے ملے تھے کیا آپ تجاویز لے کر گئے تھے اور کیا نگران سیٹ اپ میں بھی کسی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے دیکھیں عساق ڈار صاحب جب آئے تو یہ کہا گیا کہ عساق ڈار صاحب معیشت کے عرستوں ہیں اور یہ ڈالر کو کنٹرول کریں گے لیکن اس دوران متدد میٹنگز ان کے ساتھ تاجت تنظیموں اور سنتی تنظیموں کی ہوئی لیکن ڈالر مسلسل اڑان بھرتا بھرتا چلا گیا اور آج وہی تسلسل ہے کہ ڈالر تین سو کی حد کو کراس کر چکا ہے پھر اسی طریقے سے ابھی رانہ احسان افضل صاحب نے کہا کہ ملک کو امنے دیوالیاں ہونے سے بچا لیا یہ حقومت نے یہی دعویٰ کیا تھا کہ ملک دیوالیاں ہونے سے بچ گیا لیکن ایک عام آدمی دیوالیاں ہو چکا ہے ایک عام آدمی اپنے گھر کا بجلی کا بل نہیں دے سکتا ہے ایک عام آدمی اپنے بچوں کے سکول کی فیس نہیں دے سکتا اپنے خاندان کے صحت کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا حتیٰ کہ مہینے کا راشن نہیں خرید سکتا جس آدمی کی تیس ہزار چالیس ہزار پہ تنخواہ ہے اس کا چالیس ہزار بجلی کا بل آتا ہے تو وہ مہنگی آٹا چینی دال چاول گھی کیسے خریدے تو اس لیے یہ جو سارے مسائل ہیں اس کا حل تو یہ تھا کہ سنجیدگی اختیار کر کے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر ایسی قابل عمل پالیسیاں بنائی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں بجلی سستی ہوتی جس کے نتیجے میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس درست ہوتی ہم بات کرتے ہیں ایکسپورٹ کو بڑھانے کی ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی کہ جب آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ کی بنی ہوئی مسنوات عالمی منڈیوں کا مقابلہ ہی نہیں کر سکیں گی بجلی گیس پیٹرولیاں مسنوات کی قیمتوں اور ٹیکسز کی بھرمار کے اندر ایکسپورٹ کو بڑھانا کسی صورت ممکن ہی نہیں رہا اور پھر وقتی طور پر جو پابندیاں لگائی گئیں امپورٹ کے اوپر تو تکاشیم صاحب کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ شیٹر ڈان ہوتال کوئی مسئلے کا حل ہے یہ صرف اسی غریب طبقہ مزدور طبقہ اور متاثر ہوگا یہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی گرین سگنل ہے کہ آئے بیٹھے ہم آپ کی بات سنتے ہیں اور کوئی راستہ نکالیں گے بٹی صاحب حکومت تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے تو قوم کا مزاق اڑایا ہے انہوں نے فرمایا کہ ابھی بجلی کی قیمت اتنی نہیں بڑی کہ ملک گیر شٹر ڈاؤن ہو تو میں آج وزیراعظم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کراچی سے خیبر تک تاجروں نے شٹر ڈاؤن کر کے یہ پیغام دے دیا ہے کہ آپ کو مسائل کا احساس اور ادراک ہی نہیں ہے وہ قوم کے حالات کی نزاقت کو سمجھے اور معاملات کو حل کرنے کی طرح محاملات ضروری حل ہونے چاہیے رانا عسان صاحب بجلی کی قیمتوں میں اضافہ متوقع تھا کہ پیسٹری پیمیٹ بڑھ گئی تھی ڈالر کی قدر بڑھ رہی تھی پٹرولی مصنوعات فرنسائل سب مہنگا ہو رہا تھا یہ سب کچھ نظر آ رہا تھا واضح طور کے اوپر لیکن اب یہ کہنا نگران بجلی کی بلوں کے مسئلے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے بہت سے اس کے فیکٹر ہیں جس کا خیمیازہ امام بھگت رہی ہے اور پلٹیکل پارٹیز بھی اس کی پرائس پی کر رہی ہیں تو اس مسئلے کو جو فیوچر کے اندر عوام کو مسئلہ درپیش تھا آپ کے پاس ایکسپورٹس ہیں کوئی بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی ایسا حل تو نکالا جا سکتا تھا کہ اس کو اٹلیس آئی ایم ایف صاحب جب واحدہ ہو رہا تھا کوئی ایسی تاجیویز رکھی جائیں کہ آنے والے چار پانچ چھ ماہ جب تک نئی گورنمنٹ نہیں آتی تو عوام کے اوپر اس کا کا کوئی کہر بن کر یہ بجلے کے بل نہ گریں کوئی لیکن کسی نے کوئی توجہ نہیں دی اس ٹائم کے اندر دیکھیں یہ جو ڈی ویلیویشن ہے جو میں نے آپ کو بتایا یہ اصل وجہ ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ دو ہزار ارب تک کپیسٹی پیمنٹ چلے گئی ہیں لیکن اس دو ہزار ارب میں تیس سے چالیس فیصد جو حصہ ہے کپیسٹی پیمنٹ میں بڑھنے کا وہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ہے اور تو یہ اگر آپ ان مویدوں کو ری نگوشیئٹ کر بھی لیں تو شاید آپ کو وہ نتائج حاصل نہ ہو جو یہاں لوگ ڈی بیٹ میں کہتے ہیں کہ جی بہت کچھ ہو جائے گا ستائیس آئی پی پی کے مویدے ری نگوشیئٹ ہوئے اور ان کا پچاسی پیسے سے بھی کم کا فرق جو ہے وہ 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 آپ کو ایڈوانٹیج ہوا دیکھیں دوسرا یہ کہ اب اس اس وقت کیا آپشنز ہیں اویلیبل حکومت کے پاس ایک تو وہ ایوریج کر سکتی ہے بالکل یہ آپشن ضرور اویلیبل ہے چوری کیوں نہیں پچھتر سالوں میں جو ہے وہ پانسو ارب پہ کیوں کھڑی ہے کم ہوئی چوری اس دورانیہ میں یہ نہیں ہے چوری بڑی کم ہوئی لیکن ختم کیوں نہیں ہو سکی کیونکہ صوبے اور وفاق آپس میں ٹھیک طریقے سے کارڈینیٹ نہیں کر سکے ڈسکوز تھے یہ ڈسکوز ڈسٹیبیوشن کمپنیز تھیں وفاق کے نیچے اور صوبوں کے پاس پولیس اور لائیل فورسمنٹ تھی تو یہاں اگر یہ صوبوں کے حوالے ہو جائیں اول تو پرائیبٹائز ہونے چاہیے لیکن اگر یہ صوبوں کے حوالے بھی ہو جائیں تو شاید آپ ایک دو سال میں اگر سب سب جوڑ کے بیٹھیں اور اس کو ٹارگٹ کریں تو آپ بجلی چوری کو روک سکتے ہیں لیکن اس کا شارٹ ٹرم اور ہی ایک دو مہینے میں کوئی سلوشن اس وقت نہیں ہے باقی جوڑی خاج آصیف صاحب بھی آج کل ٹوئٹ کرتے ہیں خود وزیر وفاقی وزیر پانیو بجلی رہے آئی پی پیس کو انہوں نے روبر بیرنس کہا اب وہ ٹوئٹ کرتے ہیں لیکن ان کے ٹائم کے اندر اصلاحات کو بہتری نہیں آئی اس کے بعد آپ کا اب جب دوبارہ پی ڈی ایم کے ٹائم پہ آئے اس وقت بھی یہ وزارت آپ کے پاس تھی خورم دستگیر صاحب کی سیکٹی صاحب کے سامنے نہیں چلتی تھی سیکٹی صاحب نے اپنی چوائسے منسٹری کو چلایا چوری پر کابو نہیں پایا انہیں افیشنسیز کو کنٹرول نہیں کیا ڈسٹیبیشن کمپنیز کے سربراہ نہیں لگائے خمیازہ آپ بھگت رہے ہیں سوال اینڈ کی پر یہ ہے کیا مسلم لگنون کیا مسلم لگنون منٹلی پرپیئر ہے آئندہ الیکشن جب ہوں گے اس سارے ٹینور کی جو اس کا پولٹیکل ایمپیکٹ آئے گا جو لوگ آپ کو ذمہ دار ٹھرا رہے ہیں اس کی پولٹیکل پرائس پہ کرنی پڑے گی نو لکو نہیں میری بات سنیں دوہزار تیرہ سے اٹھارہ میں ہم نے لائن لاؤسز بھی کم کیے لائن لاؤسز کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ انفرسٹرکچر میں انویسمنٹ کرتے ہیں انویسمنٹ آپ کے پاس انلیمٹیڈ نہیں ہے آپ کا جو بجٹ ہے اس میں سے آپ تھوڑی بہت الوکیشن کر سکتے ہیں وہ ہم نے کی لائن لاؤسز ہم نے کم کیے تھفٹ بھی ہمارے دور میں کم ہوا ہم نے بجلی گھر بھی لگائے جنہوں نے ایوریج باسکٹ پائس کو کم کیا تو ہمارے ٹائم پہ تو گیارہ روپے کا یونٹ تھا دوہزار تیرہ اٹھارہ میں ایسا نہیں ہے دیکھیں ابھی جو یہ اب ہم سب کو ذمہ داری لینی ہوگی آگے سلوشن کیا ہے تاجر حضرات جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں موجود نہیں ہے پچھلے پچھتر سالوں سے ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں آنا پڑے گا اگر یہ بجلی کے بل ہیں بلکل ان ایفیشنسیز آپ دور کریں گے لیکن جو ڈی ویلیویشن سے ایمپیکٹ آیا ہے جو اندن بڑھائی یہ بل تو دینے پڑیں گے کیا اور کوئی سلوشن ہے تو بلکل اس پہ بات کریں جو انہوں نے کہا کہ چونتیس کروڑ جو یونٹ فری ہیں میں بھی کہتا ہوں ان کو ختم کرنے لیکن اس کا تو بارہ روپے کا ایمپیکٹ ہے یہ تو عربوں کے اندر دو ہزار عرب پہ معاملات جو ہیں وہ جا جکے تو یہاں آپ کو وہ چیزیں بھی کرنی ہوں گی لیکن سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ جو غریب ترین طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جس کا دو سو یونٹ سے نیچے بل ہوتا تھا اور وہ کیونکہ دو سو یونٹ گرمیوں میں کروس ہو جاتے ہیں تو بل تین چار گناہ زیادہ ہو جاتا ہے وہ سب سے متاثر ترین طبقہ ہے باقی جو جتنے لوگ ہیں ان کو جو افورڈ کر سکتے ہیں جو ٹیکس نیٹ میں موجود نہیں ہیں جی ان کو یہ سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا ملک چلانے کے لیے یہاں آٹھ سوا آٹھ فیصد پہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی کلیکشن ہے اس کا مطلب ہے بہت سیکٹرز ٹیکس نیٹ میں موجود نہیں ہے اب اگر لوگ اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے اور وہ ہر چیز پہ کہیں گے کہ ہمیں ریلیف مل جائے ریلیف مل جائے یا ہم اس چیز کے اندر نہ پکڑ میں آئے تو پھر یہ ملک اور یہ میں پتا رہا ہوں آگے آنے والے وقت میں جی جی یہ جو نئی حضورت آئے گی اس کو سارے یہ سخت ریفارمز کرنے ہوں گے سب کچھ کرنا ہوں سہر کامران صاحبہ آپ سے جانا چاہوں گا کیا ابھی بھی لوگوں کو اپنا مزید اس میں اندر اپنا کنٹریبیوشن کرنا چاہیے لوگوں نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں بھی تین سو پر فی لٹر میں برداشت کر رہے ہیں بجلی کے بل برداشت کر رہے ہیں مہنگی گیس برداشت کر رہے ہیں شیخ اور دنوش کی مہنگی قیمتیں برداشت کر رہے ہیں سب کچھ برداشت کر رہے ہیں کیا ابھی بھی عوام نے اپنا حق ادا نہیں کیا اور جو عوامی نمائندوں کی ذمہ داری تھی کیا وہ اس عوامی تقوات پر پورا اتر پائے ہیں یا الیکشن کے اندر عوام کو مطمئن کر پائیں گے کہ ہم نے بہتر اگلے اقدامات کیا اور آ کر دوبارہ آپ کو کچھ ریلیف دیں گے کیا ایکسپیکٹیشنز ہوں گی پبلی کی الیکشن میں آپ سے دیکھیں سویر بیٹی صاحب بات یہ ہے کہ جو اصل جو سفید کوش طبقہ ہے آپ کی میڈل کلاس کولیپس کر گئی ہے آپ صرف یہ نہیں دیکھیں کہ وہ لوگ جو کے بلو دو پورٹی لائن ہے یا جو غربت کی ستاہتے نہیں کہ آپ ان کی تقریب آپ کے جبر کو نہیں دیکھیں جس ملکی میڈل کلاس کولیپس کر جائے اس میں بہت علام سبجھنے چاہیے اور میں نگران حکومت کے لیے یہ کہوں گی کہ بیٹھے تھے کہ 48 دھنٹے میں کوئی بجلی کے بل کا حال نکالیں گے 12 گھنٹوں سے کم کے اندر کیون کی پرائن بڑھا دی کہ بیزل اور پیٹرول آپ اکنے کے لیے ہم کلاڑی نکالتے نہیں یہ گھرتے دوسری چیز یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا آگے آپ کیا دیکھیں میں بتاؤں کہ آپ سے سوال کہ جس کتان نے 20 اکر کاشت کرتا تھا وہ 4 اکر سے زیادہ کاشت نہیں کر سکتا کیونکہ جو فلوئنگ کاؤس وہ جو فرٹیلائزر کی کاؤس وہ جو پروڈیوز کی کاؤس ہے وہ اپورڈ نہیں کر سکتا اس کا کیا ہوگا آپ کی اگری کلچے پروڈک کم ہوگی وہ کم ہوگی پروڈکشن کم ہوگی پھر آپ کہیں گے کہ جی اب ہمارے ہاں اسی طریقے سے دل کی جتنا آپ بڑھاتے چاہ رہے اتنا زیادہ جو ہے لوگ تو اپورڈ نہیں کر سکتے وہ جو ہے کم استعمال کریں گے لیکن آپ کا پیسٹی چارجز پھر بھی پی کرتے رہیں گے میں کہتا ہوں وہ تھوری اور چوری مکمل طور پر بند ہونی چاہیے میں تو حیران رہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کے سروس میں ہے آپ کی لاکھوں تنہا لیتے ہیں وہ بھی مکمل لے رہے ہیں اس کے پاس ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لے رہے ہیں اور اس کے پاس اگر ان کی وفات ہو جائے تو ان کی شریک حیات بھی لیں ہمیں اس سسٹم کو ضرورت کرنا پڑے گا جہاں تک کہ ہم الیکشن میں کیسے جائیں گے پیپلز پارٹی سے لوگ امید بھی کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے ڈیلیور بھی کیا ہے ہم فوکسٹ ہیں عوام کی طرف ہم نے جو ہے نہ صرف کہ جو alternative means of electricity ہے ہم نے وہ introduce کر آئے ہم نے سولر سے energy produce کی ہم ایک بریک لیں گے بریک کا وقت ہوئے بریک لیں گے بریک کے بعد آپ سے دوبارہ آپ سے رابطہ کرتا ہوں اور آپ سے جانیں گے نون اور بلک پیپلز پارٹیز میں دیگر سیاسی جماعتیں کیا موجودہ مہنگائی کے لہر کے دوران کیا الیکشن کے لیے mentally prepare ہیں یا ابھی بھی انتظار کیا جائے گا کہ الیکشن تاخیر کا اشکار ہوں اور کچھ حالات سازگار ہوں تو پھر ہی عوام کے پاس جا کر ووٹ مانگے جائے ناظرین ہم پرے بریک لیں گے stay with us welcome back ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ مہنگائی کے نتیجے میں جو ملک اندر غیر معمولی حالات بن چکے ہیں کیا سیاسی جماعت ان حالات کے اندر عوام کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں سہر کامران صاحبہ آپ سے جانا چاہوں گا آپ اگرچہ کہ آپ کا دعویہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ڈیلیور کی ہے اور عوام سے آپ بہت پورا امید ہیں اور پیپلز پارٹی مسلسل یہ ایفٹ بھی کر رہی ہے کہ نوے روز کے اندر ہر صورت الیکشن ہونے چاہیے لیکن سوال یہ ہے جب ملک کے اندر شٹر ڈاؤن ہر ڈاؤن ہر تال ہو رہی ہے لوگ مہنگائی کی ہاتھوں تنگ ہو چکے ہیں ان حالات کے اندر کیا الیکشن کا انعقاد ہونا اور الیکشن سے پہلے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کے لیے کیا سیاسی جماعتیں اور بلکہ اس پیپلز پارٹی تیار ہے دیکھیں واحد راستہ جو ہے اسٹیبلیٹی کا واحد دستہ جو ہے وہ الیکشن ٹھیک ہے پیپلز پارٹی بلکل تیار ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس بزارتے خارجہ تھی انوائرمنٹ تھی بینظیر انٹرم سپورٹ پروگرام دیکھیں یا صبح کے اندر دیکھیں ہیلس کا نظام دیکھیں ٹرانسپورٹ کے اندر فیسلیٹیز دیکھیں یا آپ اگریکلچر سیکٹر کو جس طرح سے فیسلیٹیٹ کیا اور بدترین تباہی کے بعد نہ صرف مطارب کرایا پہلی جو ہے وہ آپ کو الیکٹرک بس ہم لے کر آئے صبح کے اندر پاکستان کے اندر ہم نے ڈیوز کرائی مجبوئی کار کردی کو مدنظر رکھیں گے نا آپ کے انڈویجوال وزارتوں کو تو نہیں سامنے رکھیں گے دیکھیں بات یہ ہے پیپلز پارٹی ایک اعتماد کی علامت ہے لوگ آج بھی سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی روزگار دے سکتی ہے لوگ آج بھی سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی عوام کے عقوق کا تحفظ کر سکتی ہے اور پیپلز پارٹی کے پاس ایک مکمل پلائن ہے پیپلز پارٹی جو ہے نہ صرف بسنس ایکٹیوٹیز کو جاری رکھنا چاہتی ہے اگری کلچر جس کے پر پاکستان کا انہصار ہے اس چوبے پہ ہمارا پورا فوکس ہے ہم جو alternative means of electricity ہے green energy ہے اس پہ ہمارا فوکس ہے ہم نے ہیلتھ کا بہتین انتظام جو ہے عظام جو ہے مطارب کرائے سندھ کے اندر free health facilities ہیں اور وہ بھی state of the art یعنی سائیبر نائف سے لے کے liver transplant, dunk transplant ہر چیز نہ صرف ہم سندھ کے صوبے سندھ کے جو ہمارے citizens ہیں ان کو دے رہے ہیں بلکہ پورے پاکستان کو اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا تاخیر ہوگی election کے اندر یہ حالات نہیں سمجھیں گے آپ کو ابھی مطلب میرے علاوہ بھی باقی ویڈیو آپ کی گیسٹیں اور انہوں نے بھی بتایا ہے نگران حکومت بھی دمیداری اٹھا نہیں سکتی ان کا ہاتھ نہیں ہوتا عوام کی پس پس وہ جو ہے ان کو واپس ہونکے ووٹ کے لیے نہیں جانا ہم نے تیکنوگریٹس کے بہت تجربے دیکھیں تبیل بھی دیکھیں ان کے پر ایک مختصر دمیداری ہے آپ نے درست کہا بہت ضروری ہے کہ election ہر صورت مکرہ وقت کے اندر ہونے چاہیے تاکہ ملک اندر سیاسی استحقام آئے اور پھر ہی عوام کے مسائل حل کرنے کی کوئی بات ہو سکے گی یا کوئی عوامی منتخی جماعتیں ہوں گی نمائندیں ہوں گے اس کا جواب بھی دے سکیں گے کاشی جوئی سب آپ سے جانا چاہوں گا ہرتال آپ نے شیٹر ڈاؤن کر لیا آپ کا دعویہ کے ملک بھر کے اندر شیٹر ڈاؤن ہرتال کر کے آپ نے گورنمنٹ کو میسیج دے دیا آپ سن رہے تھے یہ نگران حکومت ہے اس کا جو جورو ڈکشن ہے وہ بہت لیمیٹیڈ ہے وہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی کوئی بڑا رلیف تاجروں کو یا عوام کو نہیں دے سکتی تو مسلسل شیٹر ڈاؤن ہرتال کر کے آپ اپنا پیغام پہنچاتے رہیں گے یا کوئی اور لاحعمل ہے یا آئند آنے والی حکومت کا انتظار کریں گے جن کے ساتھ بیٹھ کے ان تمام عاملات کو ایک لاؤنگ ٹم بیسیس کے اوپر حل کیا جا سکے سویل بٹی صاحب نگران اور کیئر ٹیکر حکومت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ محدود مدت اور محدود اختیارات کے ساتھ آتی ہے اور نگران حکومت کا بنیادی کام ہے انتخابات کو نوے روز کے اندر منقد کرانا تاکہ منتخب عوامی نمائندوں کو اختیار ملے اور وہ عوام کے مسائل حال کریں لیکن اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو مالیاتی اور فیصلوں کا اختیارات بھی سابقہ اے پی ڈی ایم کی حکومت نے خود پارلیمنٹ کے اندر دیئے ورنہ تو نگران حکومت کے پاس اتنی زیادہ پیٹرول مہنگا کرنا اتنا زیادہ بجلی مہنگی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے وہ تو الیکشن کے لیے آئے ہیں تو پھر آپ نے پروٹیسٹنگ کرنا چیئے تھا کچھ بیٹ کر لیتے جب غریب کے پاس بل دینے کے پیسے نہیں ہوں گے تو احتجاج کے علاوہ کیا ترے گا لوگ تو خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ اپنے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں لوگ پریشان حال ہیں تو اس کے اندر راستہ کیا ہے اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ انتخابات کرائے اور یہ مہنگائی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہ کرے تو تاجروں کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ یہ جلد از جلد انتخابات کروائیں جی بلکل تاجروں کا مطالبہ ہے کہ یہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں انتخابات کروائیں اور مہنگائی کا بوجھی اپنے ذمہ نہ لیں اور اگر یہ مہنگائی اس طرح کریں گے تو ہم نے آج بہتر گھنٹے کی حکومت کو ڈیڈ لائن دی ہے کہ بہتر گھنٹے کے اندر حکومت ان مسائل کو حل کرے ورنہ ہم پوری سیور سوسائٹی اور سٹیک ہولڈرز کی گول میز کانفرنس بلا رہے ہیں اور اس کے اندر پھر ہم پاکستان کے تاجروں اور عوام کے اگلی حکمت عملی کا اعلان کریں گے اس لیے کہ اب عوام صرف ایک بات کہتی ہے کہ اشرافیہ اور مرات یافتہ طبقے کو نوازنے کا جو کلچر ہے اس کا خاتمہ کیا جائے اب وہ قربانی دیں ایک دو سو یونٹ کے آدمی کے لیے بجلی کا ریٹ وہی اور ایک پانچ کناہ کے گھر والے کے لیے بھی وہی آپ کا فیوچر کا لحمل بھی سامنے آگیا رانہ سارفزہ صاحب آپ سے جانا چاہوں گا آپ سن رہے تھے تاجر برادری بھی اب سیاسی جماعتوں کی ہم آواز بن رہی ہے وہ سمجھتے ہیں اگر ان کے اور عوام کے مسائل حقیقی معنوں میں حل ہونے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جلد جلد الیکشن ہو مسلم لگ نون کے علاوہ دیگر جماعتیں مسلسل اسرار کر رہی ہیں کہ نوے روز کے اندر الیکشن کروائے جائیں جو ابھی الیکشن کمیشن نے ٹائم مقرر کیا ہے حلقہ بنیوں کے اس میں بھی بات جنوری فروی تک جا رہی ہے تو نون لگ بھی آگے بڑھے اور جلد جلد الیکشن ہو تاکہ آپ کی ایکسپرٹیز ہیں آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ یہ آکے عوام کو ریلیف دیں گے پھر آپ آکے اس ذمہ داری کو سنبھالی ہے تاکہ حالات بہتر ہوں تو باقی جماعتوں کے ہم آواز کب بن رہے ہیں آپ جلد الیکشن کروانے کے لیے دیکھیں جلد الیکشن تو ہم بھی کہتے ہیں ہونے چاہیے لیکن ساری یہ جو جماعتیں جلد الیکشن کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کانسل آف کومن انٹرسٹ میں اس چیز کی حامی بھری تھی کہ الیکشن نئے سینسز کے مطابق ہوں گے اور اب جو سینسز کی ڈی لیمٹیشن کا پروسس ہے اس کو کیسے کرنا ہے کتنی جلدی کرنا ہے ہم نے مشورہ تو ہم نے بھی دیا کہ اس کو جلدی کر دیں اور دیگر جماعتوں نے بھی دیا لیکن آئینی طور پہ اس کا تیین کرنا اور اس کو مکمل کرنا ای سی پی کا اختیار ہے اب وہ پروسس مکمل ہوگا اور فوری ہم الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے تو ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ جلد از جلد ہونے چاہیے ایک لاس پرسن آپ سے کرنا چاہوں گا رنگ صاحب چیئرمن پیٹی آئی نے عالمی عدالت سے رجوع کیا ہے اور آج نولی کے رہنواہ تھا تارہ صاحب نے ایک بڑی پرزور قسم کی کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کس کس کو وکیل کیا گیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ مزید امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں جو جس بنیاد کے پر انہوں نے عالمی عدالت سے رجوع کیا ہے چیئرمن پیٹی آئی نے تو کچھ مزید کوئی ایسی اور کیا ماضی میں ایسی کوئی نظیر ملتی ہے کسی انڈویجول نے کچھ اپنے مسائل کے خلاف عالمی عدالت سے کبھی رجوع کیا ہو دیکھیں وہ جو برزیل کے صدر ہیں جن کے خلاف پرچہ ہو گیا ہے جنہوں نے گھڑی چوری کر کے گھڑی جو ہے وہ بیشتی تھی تو ان کو بھی چاہیے وہ بھی عمران خان کو فالو کرے اور عالمی عدالت میں جب وہ جائیں گے یا ان کا کیس ہوگا جب ان سے پوچھیں گے کہ بھئی یہاں گھڑی چوری کرنے کی تو کوئی استثنانی ہم یہاں دے سکتے یا اگر آپ نے جو ہے وہ افیشل سیکرٹ ایکٹ توڑا ہے تو اس کی بھی وہ استثنانی دے سکتی انٹرنیشنل عالمی عدالت نہ اگر آپ نے جو ہیں وہ چھے سو کنال جو ہیں وہ القادر ٹرسٹ میں لے لیے کسی کی کرپشن کے پیسے کو معافی دینے کے اوپر تو وہاں بھی اس پہ بھی ریلیف نہیں دے سکتے اور اگر آپ نے نو مہین کے واقعے کے اندر آپ کا مین کردار ہے کہ آپ نے ملک کے جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو حملہ آور کیا تو وہ بھی عالمی جو ہے وہ کوئی آپ کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کا پرانا طرز ہے کہ یہ جی ایس پی پلس کو بھی سیبوٹاج کرنے کی ان کی جماعت نے کوشش کی ان کو خطو خدابت کی کہ یہاں خواتین کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی ہو رہی ہے خدا نہ خواستہ جبکہ ایسا کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے آئی ایم ایف کو بھی خطوط لکھے کہ ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے تو یہ تو ان کا پرانا ایجنڈا ہے بلکو صحیح کہ پاکستان کو دنیاں بھر میں گندہ سیر کامران صاحب کا بہت شکریہ سیر کامران صاحبہ آپ نے بھی جوائن کیا کاشی آپ کو بہت شکریہ ماضی کے اندر یقینی طور کے پر ناظرین مختلف اداروں سے رجوع کرنے کی کوشش کی گئے خطوط لکھے گئے آئی ایم ایف سے رجوع کیا گیا لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ملکی عدالتی نظام پر ہی یقین رکھنے کی ضرورت ہے اور اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے اپنی قانونی چارہ جوئے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ مہنگائی کی لہت تو نہیں تھم رہی لیکن چینی کی قیمت میں اضافہ سے عوام کی جیبوں سے کتنے سو عرب نکلنے جا رہی ہیں کون کون اس کا بینیفیشری ہے اور کیوں پاکستان کے اندر ہر گزرتے سالوں کے ساتھ شگر ملز کی جو فیکٹیاں ہیں شگر ملز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے سٹے ویڈاز ویلکم ایک ناظرین وفاقی حکومت کی چینی برامت کرنے کے فیصلوں کے نتائج ہمیشہ پاکستانی عوام کو ہی بھگتنا پڑے دوہزار انیس میں پی ٹی آئی دور حکومت کا چینی برامت کرنے کا فیصلہ ہو یا گدشتہ سال پی ٹی ایم حکومت کا دونوں ہی فیصلے عوام کے لیے چینی کی قیمتوں میں اضافہ لائے اپریل دوہزار انیس سے جنوی دوہزار بیس کے دوران انچاس کروڑ ستاون لاکھ بیالیس ہزار کلو گرام چینی برامت کی گئی جس کے نتیجے میں مقامی طور پر چینی کی قیمت پچپن رپے فی کلو سے بڑھ کر اسی رپے فی کلو ہو گئی تھی چینی کی قیمتوں میں اضافے سے عوام پر اضافی بوچ پڑا اقتصادی رابطہ کامیٹی نے پی ٹی آئی دور حکومت میں گیارہ لاکھ میٹٹرن چینی مشروط طور پر برامت کرنے کی اجازہ دیتے ہوئے چینی کی سٹاک ایکسپورٹ اور قیمتوں کو اجازہ لینے کے لیے بین الوزارتی کامیٹی کو ہر پندرہ روز بعد اجلاس منقض کرنے کی ہدایت کی تھی تاکہ قیمتوں کو وہ چیک کر سکے لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس بین الوزارتی کامیٹی کا اجلاس منقض نہ ہوا اور جس کا خیمیازہ اس ملک کی عوام نے بھگتا پیڈی ام حکومت کبھی اڑھائی لاکٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ سود مند ثابت نہ ہوا چینی کی برامت کے ساتھ یہ شرط آئیت کی گئی تھی کہ مقامی مارکیٹ میں قیمت میں اضافہ ہرگز نہیں ہوگا چینی ایکسپورٹ ہونے کے بعد پھر قیمت کو پر لگنا شروع ہو گئے گزشتہ آٹھ ماہ کے دوران چینی کی قیمتوں میں آہستہ آہستہ اضافہ ہونے کا سلسلہ شروع ہوا جو اب قیمت ڈبل ہو چکی ہے پچانو روپے فی کلو میں فروخت ہونی والے چینی کے نرخ اب ایک سو پچاسی روپے فی کلو تک پہنچ چکے ہیں ناظرین پاکستان میں چینی کی سلانہ پیداوار اناسی لاکھ ٹن سے زیادہ ہے جبکہ خپت ستر لاکھ ٹن ہے یعنی کہ سات ارب کلو گرام چینی کی خپت ہے اس طرح چینی کی قیمت میں اگر ایک روپے فی کلو اضافہ ہو تو اس کے نتیجے میں عوام پر سات ارب روپے کا بوجھ پڑتا ہے یوں اگر قیمت میں سو روپے فی کلو ہوگا تو عوام پر براہ راست سات سو ارب روپے کا بوجھ پڑے گا یعنی کہ ایک سال کے دوران اگر قیمت میں سو روپے اضافہ برقرار رہا تو سات سو ارب کا بوجھ پڑے گا اور اگر یہ ایوریج قیمت سو کے بجائے آنے والے کرشن سیزن کے بعد کم ہو گئی اور ایوریج قیمت پچاس روپے فی کلو بڑی تو پھر بھی اس گریب عوام کی جیبوں سے تین سو پچاس ارب روپے نکال لیے جائیں گے ڈالر کی قدر میں اضافہ دو گناہ کرنے کا باعث قطع نہیں بن سکتا اگر اس کا حالی سے ہم بات کریں کہ چینی کے سمگلنگ اور سٹا بازوں کے قدار کے باعث بھی قیمت اسمان سے بات کرنے لگی ہے مگر حکومتی مشینری کہیں بھی اپنا کردار ادا کرتے دکھائی نہیں دیتی بیشتر شکرز میں مالکان نجائز منافع خوری پر یقین نہیں رکھتے جب بھی مارکٹ فورسز غیر منصفانہ قیمت بڑھاتی ہیں تو کئی شکرز میں مالکان کنٹرول قیمت پر حکومت اور عوام کو چینی فروخت کرنے کے لیے فوراں تیار ہو جاتے ہیں مگر صوبائی حکومتوں کی غفلت اور مبینہ ملی بھگت سے ہر مرتبہ خیمیازہ عوام کو ہی بھکتنا پڑتا ہے نگران وزیراعظم انوارو لکاکر کسٹمز حکام اور قنون نافذ کرنے والے داروں کو ملک میں چینی اور پیٹرولی مسلم آسمہ دیگر شاہ کی سمگلنگ کے صدباب کی سختی سے ہدایت تو کر رہے ہیں مگر ماضی کی طرح یہ ہدایت بھی چند روز بعد زائل ہو جائے گی سوال یہ ہے کہ مہنگائی اور موشی بہران سے بے حال عوام کی آخر کون اور کب داد رسی کرے گا جی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکندر خان صاحب وائس ٹیئرمین ہیں آل پاکستان شگر ملے سوسیشن کے اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہوں گے مہتیاب حیدر صاحب آپ سینئر جنرلسٹ ہیں اور موشی امور کو بہت ڈیپلی کور کرتے ہیں اسکندر صاحب آپ کو بہت شکریہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا ہر ایک دو سال بعد اچانک ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے ماضی میں دس پندرہ بیس روپے اضافہ ہوتا تھا سو موٹر نوٹرس ہوتے تھے مسابتی کمیشنر پاکستان ایکٹیو ہو جاتا تھا بڑا ہیوئنٹ کرائی ہوتا تھا لیکن اس مرتبہ کچھ ہی ماہ کے اندر چینی کی قیمت پچاسی روپے فی کلو سے بڑھ کر ایک سو پچاسی روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے اس کی وجہ کیا ایکسپورٹ ہونا تھی یا صرف سمگلنگ کے وجہ ایسا ہوا ہے اتنا بڑا عوام کو نقصان پہنچے ہیں اور شگر مل اسوسیشن کے اس میں سے کیا کردار ہے دیکھئے شگر ملز واحد انڈسٹری ہے ہم نے صاحب کا وزیع آدم عمران خان صاحب کے دمانے میں ان کو ایک خط لکھا تھا کہ ہم تین عرب ڈالر سال کا کما کے دیتے ہیں لیکن آپ کو سسٹمز رولز ریگولیشنز جی چلنے چاہیے یہاں پہ صرف وم کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں شگر ایکسپورٹ ہو گئی پرائز بڑھ گئی شگر یہ تھا وہ بیک گراؤنڈ کے پیچھے نہ کوئی جاتا ہے نہ کسی کو پرواہ ہے کیونکہ جس ملک کے اندر آٹا جو سٹیپل فوڈ ہے جس کے بغیر انسان مر جاتا ہے وہ ایک سو ستر روپے کا پہنچا ہوا ہے جس کے اندر کوئی سیل ٹیکس اس کے اوپر کوئی ہنگابہ نہیں ہوتا ہے لیکن چیزیں اس کا اسی فیصد سنتیز سمال ہے آپ کے کورڈی مٹھائی کنفیشنری گھر کے اندر صرف بیس پرسنڈ ہے اس کے اوپر اٹھارہ پرسنڈ سیل ٹیکس ہے اس وقت جو آپ ذکر کریں بازار میں ایک سو اسی روپے کی جی کی چینی ہے اس کے اندر تھرٹی سکس روپی سو گورنمنٹ کا سیل ٹیکس ہے اس کے اوپر بیتھولڈنگ ٹیکس ہے اور جبکہ جب یہ جیسے جب قیمت بڑے گی جی ایس ٹی اوسی ریشو سے بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا جی آپ کو نہ آٹے پہ سیل ٹیکس ہے نہ دال پہ ہے نہ چاول پہ ہے آپ کو شگر کے اوپر سیل ٹیکس کی کیا ضرورت ہے جی اور وہ انپوٹ آوٹوٹ میں اس کو اجیس کرتا ہے حکومت کا کام ہے یہ چھوٹی سٹور سے عوام کو بغیر سیل ٹیکس کی چینی دے اور چینی کے اندر جو ہم نے ہمیشہ تجاوید یہ تو ضرور ہے لیکن ہمارے ناظرین پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اڑھائی لاکھ ٹن چینی جب پہلی مرد پر ایکسپورٹ کرنے کی جازہ دی اس وقت کنڈیشن تھی کہ مقامی مارکٹ میں چینی قیمت نہیں بڑھنی چاہیے اس کے وقت قیمت نہیں بڑھی کچھ ہی مہینوں میں یہ قیمت بڑھنا شروع ہوئی اس کے باوجود ہمیں کہا جاتا ہے کہ جتنی ہماری ریکائرمنٹ ہے نیا سیزن شروع ہونے تک اس وقت وہ موجود ہے اس کے باوجود قیمت کیوں بڑھ رہی ہے پینی کہاں کی ریٹ ہوا ہے اور سمگلنگ کا اس کے اندر کس سر تک فیکٹر شامل ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ایکسٹر چینی موجود تھی ہم نے بارہ حکومت کو کہا اس کو ایکسپورٹ کر دو اس کا انٹرنیشنل پرائسیز بہت زیادہ تھی صحیح ہمیں ایک اشاریہ دو ارب ڈالر بغیر کسی سبسیڈی کے ملنے والے تھے ہمارے ذکر کے باوجود ایک را بیس کروڑ ڈالر بیس کروڑ ڈالر یہ ڈاکیمنٹڈ ہے لیکن اس کو ریزسٹ کیا گیا کہا گیا نہیں یہاں سے چینی چلے جائے گی ہوتا ہے یہ خدشہ پیدا کیا جاتا ہے اگر جس زمانے میں بھی چینی ایکسپورٹ ہوئی ہے اس کے چار پانچ مہینے بعد آپ کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو اس کا فائدہ اٹھا کے خدشہ پیدا کرنے لیے کون سی صرف فورسز ہوتی مارکٹ فورسز ہوتی ہیں آپ سوچیں اس وقت پاکستان میں ٹو پائنٹ ٹو ملین ٹن چینی اس وقت فیٹریوں کے گوداؤن میں موجود ہے جو ایف بی آر کے ساتھ ریجسٹرڈ ہے آپ کے دیسمبر اینڈ تک آپ کے پاس چینی ہے تو کون لوگ تھے جنہوں نے کہا ایک لاکھ ٹن امپورٹ ہونی چاہیے شورٹیج ہونے والی ہے اور کون لوگ ہیں جنہوں نے ٹی وی پہ فلیش کیا کہ دو سو بیس روپے لینڈیٹ کاؤسٹ ہے اگر اس کے اوپر آپ اٹھارہ پرسن ٹیکسٹرڈ وہ کیا نہیں اٹھارہ پرسن دوسرے ہینڈلنگ چارجز لگائی یہ بغائی ڈیوٹی اور کسٹم کی ہے سیل ٹیکس کی ہے تو یہ دو سو ستر کی ہوتی ہے یہ خبر آئی چینی کی ایکسپورٹ تو دو مہین چار مہینے پہلے بھی تھی اقدم سے مارکٹ میں آگ لگی لیکن جو سب سے زیادہ نقصان ہمارے ملک کو ہوا کہ انٹرنیشنل پائیس جو ہے تین سو کی قریب ہے چینی کی صحیح ہمارے یہاں پہ انہوں نے چینی کی ایکسپورٹ کی ازادت نہیں تھی اور یہ جو پرائیسز رکھی آرٹیفشلی لو رکھی انہوں نے کہا جو پچھلے سال کی پروڈکشن اس کے پر کم کیا جاتا میں ان ریکارڈ ان تارک چیما کو میں نے کہا تھا یہ آپ غلط کر رہے ہیں یہ چینی اتنی سفسی آپ کر رہے ہیں جس میں کسی عوام کو فائدہ نہیں ہو اس میں سنت کو فائدہ ہو اور سمگلرز کو فائدہ ہو سمگلرز کو بہت زیادہ فائدہ ہوا یہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مہتاب ایدر صاحب مہتاب صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے مہتاب صاحب آپ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کیا وہ ڈسین آپ کو یاد ہوگا کنڈیشنل تھا کہ مارکٹ میں قیمت نہیں بڑھے گی چینی ایکسپورٹ ہو گئی ذرہ مبادلہ کتنا آیا یا نہیں آیا یہ تو ابھی تک نہیں بتایا گیا لیکن آپ کی بھی اس چیو پر کچھ ورکنگ تھی جب چینی کی قیمت میں ایک روپے فیکلو اضافہ ہوتا ہے تو عوام پر کتنا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے اور ساتھ یہ ضرور بتائیے گا کہ جب چینی کی قیمت اتنی ابنورمل طریقے سے بڑی ہے جس کی ملکی تاریخ کے اندر کوئی نظیر نہیں ملتی وفاقی اور صوبائی حکومتیں بے بس کیوں دکھائیں دی کسی نے کوئی ایکشن نہیں کیا کسی نے قیمت کو کنٹرول کرنے کے والے سے کوئی رول پلے نہیں کیا کیا وجوہات ہیں پسے پردہ جی تینکیو ویڈی مچ کاش میں بلے پاس ٹائم ہوتا اور میں آپ کی سٹوڈیو میں موجود ہوتا تو آج بڑی زبدست قسم کی ایک ڈیویٹ ہوتی آپ کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی دیکھیں دنیادی مصلہ یہ ہے کہ اگر آپ شوگر کینگ کی پروڈکشن کو دیکھیں یہ جو پچھلا سال تھا یہ پاکستان کا ہسٹارک کھائے تھا بمپر کراپ ہوئی چھوئی بمپر کراپ تھی اب اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو اس ملک میں گھڑ زیادہ بننا شروع ہو گئے کیونکہ گھڑ کی پرائیسز بھی یعنی زیادہ ہیں لیکن اس کا کوئی ایویڈیس نہیں ہے کہ گھڑ بہت زیادہ بن گیا جو پروڈکشن ہے جو شوگر بلز اسوییشن یہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں شوگر بلز اسوییشن کی جو پروڈکشن انہوں نے دکھائی ہے وہ کم دکھائی ہے کوئی 10 to 15 پرسنٹ پہلے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی پروڈکشن کیسے کام ہوگی ہے علاقہ کراپ جو ہے وہ بمپر تھی اس میں دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم پروڈکشن یہ ہوئی کہ انٹرینشن مارکیٹ میں پریسز زیادہ ہیں تو انسینٹیو بسیکلی ہے کہ یہاں سے جو چینی ہے وہ سمجھل آؤٹ ہو کر جائے لیکن اس کا سٹاپ کا ایک پورا ڈیٹا موجود ہوتا ہے اور وہ سٹاپ کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ملک میں ابھی بھی یعنی چینی مارکیٹ کے اندر آ رہی ہے مارکیٹ سے کچھ لوگ ہیں جو جن کو پتا ہے کہ اس کے اندر انسینٹیو موجود ہے وہ یہاں سے اٹھاتے ہیں اچھا میں تاب صاحب میں آپ کا یہی پوائنٹ یہی سے آپ کنٹینیو کیجئے گا ایک جانت میں بہترین سے بات کرنی اصل میں جو چینی کی قیمت بڑھنے کی وجہ ہے اس سے پلوٹیکل کروپ اس سے پلوٹیکل انڈسٹری آگے الیکشنز آنے والے ہیں ان سب نے اپنے الیکشنز کا خرچہ نکالنا ہے اس میں سے تو یہ خرچہ عوام کی جیبوں سے نکلنا ہے خمیاز عوام نے بھکتنا ہے بھلے انڈسٹری ویوز ہو یہ بھلے گھریلو استعمال بھی ہو چیرے ایک روپیہ اگر آپ قیمت بڑھاتے ہیں تو چھے عرب روپیہ ان کی جیب میں جاتے ہیں تو اگر سو روپیہ قیمت بڑھ گئی تو اس کا مطلب ہے چھے سو عرب روپے یہ پورے سال کا چونکہ فینامنہ نہیں ہے یہ پچھلے تین چار مہینے کا ہے تو اگر اگر سٹمبر اکٹوبر نومبر تک آپ کر لیں چونکہ نومبر میں نیا کرشنگ سیزن شروع ہونا ہے تو یہ تقریباً جتنے پیسے بنتے ہیں یہ اگلے الیکشن کا خرچہ ہوگا یہ تو مطلب ہے کہ اگر سپوز ہم ایوریج کرتے ہیں اپنے عوام کو سمجھانے کے لیے اگر قیمت میں سو روپے اضافہ رہا پورے سال تو عوام کی جیبوں سے سات سو عرب نکلیں گے اور اگر قیمت ایوریج قیمت میں اضافہ پانچ پچاس روپے رہا اگر پورے سال کی ایوریج تو اس کا مطلب ہے عوام کی جیبوں سے پھر تقریباً کوئی ساڑھے تین سو عرب پر نکل جائیں گے میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں اور پورے سال میں ٹرینڈ رہا جی مطاب صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ان کی جیبوں سے نکلیں گے اگر آپ چار مینوں کا کر لیں پورے سال کا نہ کریں آپ تو اقلی الیکشنز کا خرچہ ان لوگوں نے نکالنا ہے اپنی اپنی کونسیٹنسیز کے اندر نکالنا ہے اور کچھ کمیابی سے نکال لیا ہے اب اگر یہ قیمت کم بھی ہو جائے فرض کریں کہ حکومت انڈیوینشن کریں بس بیز ربے پرائیسز نیچے بھی آ جائیں تو جو خرچہ نکالنا تھا وہ نکل چکا ہے بلکو صحیح بڑا آپ کا ویلیڈ پوائنٹ تھا اور اسکندر صاحب آپ کیا اس پوائنٹ سے اگرچہ کیا آپ کہتے ہیں کہ سمگلنگ ہوئی جس کے نتیجے میں اس کا امپیکٹ آیا ہے ایکسپورٹ کرنے کی بروقت اجازت نہیں دی گئی اس کی وجہ سے مارک کچھ لوگوں نے اس کو اپورچنٹی میں کرتے ہوئے سمگلنگ کی پینک کریٹ کی قیمت بڑھ گئی یہ جو بات ہے مہتاب حیدر صاحب کی کہ جو پلٹیکل اس کا جو امپیکٹ ہے تو وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ اپنے انزازے کے حساب سے کر رہے ہیں جب یہ کہہ رہے ہیں لازٹ یہ کراپ زیادہ نہیں تھی یہ بیفور ان کو اتنا بھی نہیں ہے کہ اس سال کراپ برابر تھی اس سے پہلے زیادہ تھی اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ قیمت بڑھی نوے روپے کی اس وقت جب نئی کراپ آئی تھی حکومت کو پتا تھا اخباروں میں حکومت کو ایک سو بیس روپے قیمت تھی چینی کی ایکس فیکٹری جو کہ انہوں نے زبردستی نوے سو پہ رکھی اور ان کا مقصد یہ تھا جو لوگ سماغل کرتے ہیں ان کو فائدہ جیا جائے ایک ملین ٹن چینی افغانیستان سماغل ہو گئی کہ مہتاز صاحب کیا باتیں کرتے ہیں میں نے چار دفعہ گورمنٹ کو پیزنٹیشنز دی ای سی سی میں بتایا ہے سماغلنگ ہو رہی ہے اس کو روکے اس کو روکے سر ایک ملین ٹن ہیوج کوانٹیٹی ہے یہ کوئی ایک دو بوریوں تو گھی نہیں یہ تو ٹرالرز کے ٹرالر گئے ہو گئے کوئی روکنے والا نہیں ہے کسٹر پرامس سے نوٹس لے رہے ہیں کال بھی انہوں نے ادلاس کیا ہے یہ جو جو سماغل ہو رہا ہے تو جنوری سے ہو رہی ہے یہ اب تھوڑی شروعی ہے سماغلی جب آپ کے پاس جب کرشنگ سیزن شروع ہوا ون پائنٹ فائی ملین ٹن ایکسٹر سٹاک تھا یہ چینی اس وقت سے سماغلی شروعی ہے اس وقت سے ہمیں نا ہمیں آگاہ کیا تھا اور یہ بات کرے ایک روپیہ بڑھتا ہے چھے روپیہ بڑھتا ہے یہ ان کو اکنومکس کا نہیں پتا ہے ان کو یہ صرف سیاسی بات کرے پچھلے اس وقت اٹھائیس پرسنٹ انٹرسٹ پہ ایک کیجی پہ تین روپے پر کیجی انٹرسٹ کاؤس جو سٹاک پڑھا ہوئے پچھلے پانچ مہینے میں بیس روپے صرف انٹرسٹ کی کاؤسٹ جو شگر پہ آئی ہے پانچ روپے آپ کی آئی ہے ٹرانسپورٹیشن کاؤسٹ یہ یہ ایک ایسی صنعت ہے جو جس کو اس طرح کی باتوں سے گمرا کر کے آپ ٹھیک شگرکین فارمرز گھنہ نہیں لگا میں آج آپ کی اس پروگرام پہ کہہ رہا ہوں میتاب صاحب کو کہہ رہا ہوں اسی فیصد جو چینی کی قیمت ہے اور کیسان کو جاتی ہے اور ایک کام ہم نے کرایا تھا ہم نے ایک سی پی آر کو چیک کا درجہ دلائے تھا یہ کیا بات کرتے کہ چینی چھپائی گئے ٹریک انڈ ٹریس ہر بیک پہ میں چیئی میں تھا ٹریک لگوایا ہے میں آپ سے ایک پوائنٹ یہ دیکھیں یہ ایک حقیقت تو ہے پنجاب کی ہم بات کر لیں خیبر پختونخواہ کی بات کریں یہ بالخصوص سندھ کی بات کریں وہاں اثر جو سیاسی خاندان ہیں ان کی اس کے اوپر اجارہ داری تو ہے شریف خاندان کی ہم بات کر لیں آہ پنجاب کے دیگر سیاسی سیاستدانوں کی بات کر لیں سندھ کے بعد وہاں پر تقریباً آٹھ مزید شگر ملز لگ گئیں سندھ کے اندر وہاں پر بھی آہ آہ پروٹیکل فیملیز جو ہیں اس کو بہت زیادہ اس کو آہ وہ آہ ان کے ان کی پینیٹریشن ہے تو اگر یہ جو پرائس کا بینیفٹ لیا جا رہا ہے تو ڈریکٹلی بھی ان کو مل رہا ہے انڈریکٹلی بھی ملے گا جس کے محطاب سب نشاندائی کر رہے ہیں سیاستدان تو ایک کوئی آٹھ نہیں لگی ہے ایٹی ٹو شگر مل دے جو اس پر آپریٹیو ہے اس میں صرف دس سیاستدانوں کی ہے صرف دس اسی اشیو کو بڑا چڑھا کے بیان کر کے آپ نے اس انڈرسٹری کے اندر ریفارم نہیں ہونے دیے ہم نے دو چیزیں کی تھی ریکاوری سے لنک کیا جائے گنے کی کیمان چیک کے تھوہ پیمنٹ ہو میڈل مین کو ختم کیا جائے گورنمنٹ ہمیں اجادت دے رو شگر جیسے ہندوستان کرتا ہم امپورٹ کرے اس کو ریفائن کرے ملے بارہ مہینے چلے ہزاروں لاکھوں ایمپلائیمنٹ ہوئی جو سننے والی بات ہے وہ اس کو رد کر دیا جاتا ہے اور شورٹ ٹم کیا اب نیکس یئر کمپیٹنگ کراپ میں آپ کا ایک سو ستر روپے کا آٹا ہے اگر چینی راست نیکس یئر انہوں نے چار سو پچیس سے چار سو پچاس سے پچاس پانچ سو تک شگر کین کی پرائیس ہونی چاہیے اور ہونی چاہیے کیسان کے فٹلائزر بھی بڑھا ہے سب کچھ بڑھا ہے اس کی ویسے خالی بریک ایمن کاؤسٹر شگر جیسے ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کیا آپ آل پاکستان شگر مل اسوسیشن جس کے آپ وائس چیئرمن بھی ہیں جو قیمتیں جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ انریلسٹک ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ایکچال کاؤس بھی بہت زیادہ ہے کیا آپ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں قیمتوں کو کم کرنے میں مہنگائی کیا تو وہاں پہلے ہی رول دیا جائے تو رول دیا جائے تو دیا نا رول تو گورنمنٹ پرائیسز کم کرتی ہے ڈی سی چھاپا مار کے چینی اٹھا لے جاتے اور بادار میں بیج دیتا ہے جنب یہ رول دیا جائے گا تو رول ہوگا ہم جیسے لوگ ہیں شگر انڈرسی کے اندر بہت اچھے لوگ بوجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ چینی بھی ایک ریزیبل پرائیس سے ملے مل بھی چلے اور یہ جو باتیں ہیں نا کہ چھے بلین ہوگا اور اور الیکشن کے لیے اصلاح الیکشن کا کوئی اصلاح نہیں ہوتا ہے یہ دو بڑی پولیٹیکل پارٹیوں کو بلائن کرنے والی بلکو صحیح بلکو صحیح بلکو صحیح عجیز کندر خان صاحب آپ کا بہت شکریہ مطاب حیدر صاحب آپ نے ہوئے جوائن کی آپ کا بہت شکریہ ناظرین حکومت اگر چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے چینی کی سمگلنگ بھی رکھ سکتی ہے اور جو سٹا باز ہے ان کے خلاف کاروائی ہو تو چینی کی قیمت بھی کم ہو سکتی ہے سوال وہ ہی ہے اگر حکومت چاہے ناظرین یہاں پر ایک اور سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کا تعلق ہے وفاقی دارالحکومت میں سرکاری ملازمین اور جنرل پبلک اور رہائش کے ہاؤں سے متعلق اس کے پر وزرازم آفیس کیوں برہم ہوا ہے وفاقی دارالحکومت میں سرکاری ملازمین افسران اور جنرل پبلک کے لیے رہائش ناظرین سب سے بڑا چیلنج ہے سی ڈی اے کی جانب سے نئے سیکٹر کی سالوں کی تاخیر کے باعث گھروں کی قیمتیں اور مہانہ کرایا اسمان سے باتیں کر رہی ہیں اسلامباد میں سرکاری ملازمین اور جنرل پبلک کی رہائشی مشکلات کے پیش نظر فیڈل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤزنگ آتھارٹی نے ستائیس اگست کو سیکٹر جی ٹویلو اور ایف ٹویلو سکیم کا آغاز کرتے ہوئے جنرل پبلک اور اوورسیس پاکستانیوں سے درخواستے طلب کی واضح رہے کہ وفاقی دارالحکومت میں رہائشی زوریات کے پیش نظر ہاؤزنگ آتھارٹی کی جانب سے وفاقی کبینہ سے چند ماہ قبل دونوں سیکٹرز لانچ کرنے کی بزابطہ طور پر منصوری بھی حاصل کی گئی دونوں سیکٹرز میں چالیس فیصد کوٹا وفاقی ملازمی پچیس فیصد کوٹا دونوں سیکٹرز میں زمین کی ملکیت رکھنے والے مالکان جبکہ بیس فیصد کوٹا جنرل پبلک اور اسی طرح پندرہ فیصد کوٹا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے مختص کیا گیا جس سے قصیص ذرہ مبادرہ بھی متوقع تھا فیڈل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤزنگ آتھارٹی ایکٹ کے تحت اس سارے عمل کی ایگزیکٹیو بورڈ سے بھی منظوری بزابطہ طور پر حاصل کی گئی مگر جیسے دونوں سیکٹرز کی لانچنگ کے ساتھ ہی وزیراعظم آفیس کی ایک اہم شخصیت فیڈل گورنمنٹ ہاؤزنگ آتھارٹی کے اس اقدام سے سخت خائف ہو گئی ذرائع کے مطابق ڈریکٹر جنرل فیڈل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤزنگ آتھارٹی تاریخ رشید خان کو اس قابل ستائش اقدام کو ان کی اقدام کو سرانے کی بجائے نراضی کا پہلے اظہار کیا گیا پھر یہی نہیں تاریخ رشید کو اگلے ہی روز جبری رخصت پر بھی دیا گیا اور اس کے بعد وفاقی کابینہ سے انتہائی اجلت میں سرکولیشن کے ذریعے سے ایک سمری منظور کروا کر تاریخ رشید کو ڈریکٹر جنرل کے عوضے سے فارق کر دیا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ سیڈی اے کے سیکٹر سی پندرہ اور سی سولہ کو پر موٹ کرنے اور سرمایہ کاروں کے لیے مزید پرکشش بنانے کی خاطر راتوں راہ ڈی جی تاریخ رشید کے خلاف ایکشن لیا گیا یہی نہیں بلکہ عوامی خدمت کے اس اقدام کا سلح انہیں او ایس ڈی بنا کر دیا گیا ہے بیروکریسی سے حکمرانوں اور عوام کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ افسر چاہی کام کرنے پر تیار نہیں مگر اب جو افسر کام کرنے کی جسارت کرے گا اسے او ایس ڈی بنا کر ایک ایسی مثال بنا دیا جائے گا یہ کوئی سوچ نہیں سکتا گورننس کی یہ انوکھی منطق سمجھ سے بالا تر ہے وفاقی حکومت کا یہ اقدام ناظرین الیکشن ایکٹ کی بھی سریحن منافی ہے دیکھنا یہ ہوگا کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس معاملے کا کب نوٹس لیتا ہے ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے اجازہ دیجئے کل ہوگی دوبارہ ملاقات اللہ حافظ